بہت ہی شاندار نات آپ کے سامنے مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پیش کیا ہمارے لئے یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے ہماری آنکھیں جن کو دیکھنے کو ترس رہی تھی ہماری سماعت جن کو سننے کے لئے بیتاب تھی ہمارا قلب و جگر جن کے آہت سے دھڑکنے کو بے چین تھا یقیناً وہ ہمارے محترم مولانا صحراب صاحب کولکتبی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں ابھی آپ کے سامنے ایک نکاح ہوگا اور اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ اسلام جو مفتی انوار الحق صاحب کے مکتب سے متعلق ہے ان کی دستار ہوگی ان کے والد محترم سے بھی درخواست ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ اپنے اس چھوٹے بچے کے سر پہ اپنا مصفقانہ ہاتھ رکھ سکیں دلہ صاحب آئیے آگے آئیے دستار کا عمل شروع ہونے والا ہے علماء سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے حضرت کا ساتھ دیں اور اس بچے کے سر پہ کامیابی کا سہرہ باندھیں بسم اللہ سبحان اللہ کتابوں میں اللہ کا قرآن چمکتا ہے کتابوں میں اللہ کا قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے یقیناً یہ بچہ صاحب قرآن ہے حافظ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز بہت آپ کے سامنے دگر حفاظ کرام کو بھی پیش کیا جائے گا اور ہمارے علاقے کے اندر یہ ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آنے والے چار پانچ مہینے ایسے ہیں کہ ہر مہینے میں ایک حافظ تیار ہوگا انشاءاللہ یہ دور اور یہ سلسلہ جاری ہے باقی حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت ہم سب کو اپنے مفید نصائے سے نفع پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز سب کو اپنے مفید نصائے پہنچائیں گے سب کو اپنے مفید نصائے پہنچائیں گے سب کو اپنے مفید نصائے پہنچائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو اپنے مفید نصائے پہنچائیں گے انس والا تتنہا عن الفہشائے والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولوں نبی جلمین المبین المتین کریم ونحن علی ذلك لامن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العلمین اشتیج تھی کہ بوشیاش امر بدوان علمائی کرام شورہ اعظام نقیب ہندوستان پنڈل تھی کہ بوشیاش امر دادا بھائی رامر چھیلے پردہ تے بوشیاش نامار مابون امی سوا کو سلام کر چھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجاب بول چھی کہ اوٹو بلند آواز تھی کہ امی سلام کو لاؤں اپنا رب بوشتے پال لیننا ایک بارار چشٹہ کر چھی دیکھ چھی کتو لو کمار سلام میر بھالو جواب دیچھے السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے حضرت مہانا وحید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بنگلا نہیں سمجھتے سمجھتے سب ہیں بولنا نہیں چاہتے دیکھئے سویا ہوا آدمی کو جگانا آسان ہے جو نین میں سو رہا ہے اس کو جگانا آسان ہے جو مٹھیا کے سویا ہے جو مٹھیا کے سویا ہے اس کو جگانا بڑا مشکل ہے الحمدللہ سمجھتے اللہ ہماری ماں بہنیں بھی کسیر تعداد میں یہاں پر تشریف لائی ہیں میں سلام کرتا ہوں حضرت وحید عبدالوحید صاحب کا دامت برکاتہ ہوں کا کہ یہ پروگرام محرم کے مہینے میں تھا پھر کینسل ہوا حضرت نے فون کیا تاریخ خالی نہیں تھی ہم نے کہا کہ اکٹوبر کے لاشٹم رکھی اس لئے کہ مسلسل سفر ہے جلسے ہیں الحمدللہ سمجھتے ہیں الحمدللہ لیکن نہ جانے ان کی محبت میں کیا وہ بات تھی کہ آج سفر کر کے آہا کیا راستے ہیں آرے باب آرے باب آہ تو بھوئی لکھ شلو آہ تو جنگو لے کھانے آہ میں تو میڈیا والوں کے حوالے سے ہمارے مکھ منتری سیبو سوبی سورین صاحب کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر میری بات ان تک پہنچ جائے تو سب سے پہلے فرقاسے لے کر یہاں تک روڑ بنا کہہ کہ ایک جگہ جلسہ میں گئے تھے بڑا اینام ملا نہ پڑھنے میں اینام نظرانہ گڑڈی دیا پوکٹ بھر گیا اور نکلے تو ان لوگوں نے پوچھا کے کدھر سے جائیے گا ہم لوگ ادھرے جائیں گے بولا ٹھیک ہے ہم لوگ راستہ پکڑ کے نکل گئے کچھ دور کے بعد دیکھو موڑ آیا دیکھے گاڑی کھڑی ہے بولا رکی ہے رکی ہے دیکھو جانا پہچان آدمی کی یہی تو نظرانہ کیا یہی تو اینام دیا تھا بولا نکالی ہے سب پوکٹ سے انہیں کہا بھائی آپ کا میں مہمان ہوں بولا کہ وہ جو اینام دیئے نا وہ ہم لوگوں کی مہمان نوازی تھی یہ ہم لوگوں کا دھندہ ہے نکلے اس پیس سے کلکتا بھاگئے بڑا اچھا لگا بڑا خوبصورت جگہ ہے الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ جھارکھان کی سرزمین اور جتنا خوبصورت ہیں یہاں کے جنگلات یہاں کے لوگ یہاں کے بچے یہاں کے نوجوان انشاءاللہ الحمدللہ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس سرزمین کو ہمیشہ سبز شاداب رکھے اور امن والی زمین بنا کے رکھے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ بستے ہیں جھارکھنٹ کی سرزمین پر اللہ سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے آمین بولاد الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ وقت کی قلت ہے ایک گھنٹے کے اندر میں میں اپنی بات کو سمٹھنے کی کوشش کروں گا تھکاوٹ ہے کل رانچی کا پروگرام ہے الحمدللہ وند بھارہ سے ٹکر بنا ہوا ہے ہاورہ پہنچنا ہے اب وہاں سے بھی ٹرین پگڑھ کے رانچی پہنچنا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آسانی کا معاملہ فرمائے آمین ایک بچے آپ کے سامنے یہ حافظ قرآن ہوا ہے کی نام جو اسلام نام ہے کم بڑی بات نہیں حضرت تقریر کر رہے تھے کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے یہ لڑکا اسلام نام کا بھی جلسہ میں اہوے کیا تھا وہ سمجھا رہے مولی صاحب ہم کو کیسے پچھا لیا وہ پیچھے نہیں بیٹھا کہ بیج میں بیٹھا کچھ دیر کے بعد پھر حضرت بولے کہ لوگو اب بھی اسلام پیچھے ہے بیج سے اٹھ کے آگے میں بیٹھا لاشٹمہ حضرت بولے کہ لوگو اب بھی اسلام پیچھے تو انہوں نے عجوان کھڑا ہو گیا بولا کہ آپ کہاں بیٹھیں گے آپ کا موہ میں بیٹھیں گے یہ حافظ قرآن ہوا میں سلام کرتا ہوں کہ جس نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا اور سلام کرتا ہوں ان کے باپ کو ان کی ماں کو ان کی ماں کو بھی سلام ان کے باپ کو بھی سلام ان کے استاذ کو بھی سلام اس لیے کہ ان کے باپ انہیں ان کی ماں نے جنت کا سرٹیفیکٹ لے لیا کہاں کا سرٹیفیکٹ لیا بولو جنت کا سرٹیفیکٹ مل گیا اور سنو ایسے نہیں قربان جاؤ یہ بچے ہاتھوں کو پکڑیں گے اللہ حکم دے گا جنت کے اندر میں ان کے ماں باپ داخل ہو گئے اللہ تاج پہنائے گا اور وہ تاج کیسا تاج ہوگا کتنی روشنی ہوگی انشاءاللہ میں اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کروں گا قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کا مقام کیا ہے قرآن کی فضیلت کیا ہے علم کیا ہے تعلیم کیا ہے ایجوکیشن کیا ہے تو انشاءاللہ اس سے قبل اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شیر میں سنا دوں بولو بھائی اے بیٹا بات نہ ارشاد ہو تمہرا کو تھا کوربینا آمی جیٹا بول چی بھالو کورے سونو ایک ہانے بوشو بھالو کورے بوشو جلوہ فرما ہے میرے جلوہ فرما ہے میرے مصطفی مدینے میں جلوہ فرما ہے میرے مصطفی مدینے میں مصطفی مدینے میں مصطفی مدینے میں آمینا کا رہتا ہے آمینا کا رہتا ہے لادلہ مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفی مدینے میں مصطفی مدینے میں مصطفی مدینے میں مصطفی مدینے میں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ نیا نوٹ ہے محمد اللہ جلسے میں نیا نوٹ کہاں چل جائے گا جو نوٹ کہیں نہیں چلے گا وہ جلس ہم چل جائے گا بلے بات صحیح کی گل بلکل صحیح الحمدللہ دینے والوں کے لئے میں حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما دے آمین جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سب کے روٹی روزی میں بھر میں بجنس میں کاروبار میں تجارت میں دین دنی را جوگنی ترقیت اطاف یہ شیئر سوئے بہت اچھا شیئر ہے حمدللہ مدینے میں خاتمہ مدینے میں ہر مرض کی ملتی ہے ہر مرض کی ملتی ہے بس دوا مدینے سبحان اللہ ہر مرض کی ملتی ہے ماشاءاللہ ہمارے دادا کے عمر کے جتنے بھی حضرات سب تشریف لارہے ہیں ان کی عمر دیکھیں جذبہ دیکھیں نوجوانوں ایک ایسی عمر کے بزرگ جو ہے نا الحمدللہ سکریٹ بھی ریتھے روڑ پر کھڑا ہو ماشاءاللہ اب آپ کو مدینے بیٹھے رہی ایسے بزرگ نبائی سال کے بزرگ بیٹھے کھڑے ہو کر روڑ پر سکریٹ پی رہتے ہیں اب یک نوجوان گزر رہا تھا تو نظر پڑ گئی بولا رہے با یہ عمر میں سکریٹ پی رہتے ہیں موٹر ساکیل کھڑا کیا اب بولا کہ دادا سلام علیکم دادا بولا والی سلام کیا بات بولا دادا سکریٹ تھا تیرے معلوم نہیں ہے اس سے فیپرا خراب ہو جاتا ہے آدمی جلتی مر جاتا ہے تو بڑھے میاں بولے کہ بیٹا کیا کریں عادت لگ گئی ہے نہیں پیتے ہیں نا بیٹا چائن نہیں ملتا ہے تو نوجوان بولا کہ آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے تو بڑھے میاں بولے کہ نہیں بیٹا روکنے ٹوکنے والا تو تھا جتنے لوگ ٹوکا وہ سب اوپر چلا گیا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جتنے لوگ ٹوکا وہ سب اوپر چلا گیا اب بہت دن کے بعد تم ٹوکے ہو اپنا دھیان رکھنا ہمارے حضرت نے اللہ ان کے عمر میں صحت میں زندگی برکتتہ فرما دے شیئر سنئے بڑا اچھا شیئر ہے الحمدللہ جو حضرات رقم نیچے رکھیں گے لا ڈیلا مدینے میں لا ڈیلا مدینے میں آسیوں آسیوں مومنوں مومنوں چلو لینے داخلہ مدینے میں سبحان اللہ کتنے لوگ مدینہ جائیں گے ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ دیکھئے ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے ارادہ بنانا میرا کام ہے لے جانا میرا اللہ کا کام ہے اس کے مسلمانوں دلوں کے اندر میں ارادہ رکھو کہ انشاءاللہ ہم حج کریں گے انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے حالانکہ غریب ہیں حج فرض نہیں ہے ارادہ تو کر سکتے ہیں اللہ نے کتنے جھوپڑی والے کو حج کروا دیا کتنے غریب فقیر کو حج کروا دیا کتنے پیسے والے پیسہ لے کر گھر میں بیٹھا رہے گے اس لئے ارادہ ہمیشہ کرنا کہ انشاءاللہ اللہ اگر ہمیں توفیق دے گا وسائل پیدا کر دے اللہ سبیل پیدا کر دے تو انشاءاللہ ہم حج کریں گے انشاءاللہ آسیوں چلو لینے داخلہ مدینے میں مسلمان مومنوں چلو لینے داخلہ مدینے میں مومنوں چلو لینے داخلہ مدینے میں داخلہ مدینے میں کھل گیا ہے رحمت کا کھل گیا ہے رحمت کا مدرسہ مدینے میں کھل گیا ہے رحمت کا مدرسہ مدینے میں مدرسہ مدینے میں آمینہ کر رہتا ہے مدرسہ مدینے میں شہرخ نہ بنے گا شہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا شہرخ نہ بنے گا سلمان بنے گا شہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا یہ بچہ میرا سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا سارا مجمع آمین بولت ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیے اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعلى محمد اللہم بارک وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بیٹھ جائے بیٹھ جائے ذہن کو حاضر کیجئے وقت کی قلت ہے وقت بڑی تیجی کے ساتھ گزر جائے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا کیسے کیا کہتے ہیں کہ یہ گھنٹہ گزر گیا ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میں تو اسی محلے کے اندر میں دیکھئے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس جلسے میں بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو بولایا ہے نہیں تو اسی محلے میں اسی بستی میں اسی گاؤں میں بہت سارے بھائی ہمارے اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہوں گے سو رہے ہوں گے بیوی کہہ دی ہوگی کہہ رہی ہوگی کہ جانا جلزا ہوں تو بیوی کو وہ بولے ہوں گے چورو مولین صاحب کیا بولے گا ہم کو پتا ہے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا الحمدللہ لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ آہا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ اوہ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ آہا تم میرا ذکر کرو ہم تمہیں یاد کریں گے اللہ جس کو یاد کرے اسے کچھ ہوگا ربولوائیس میں کچھ ہوگا اللہ جس کی نگہبانی کرے اللہ جس کی دیکھ بھال کرے اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کچھ ہو سکتا ہے امام صاحب مسجد میں تقریر کیے اے لوگو سنو سنو وہ اللہ جس نے پیدا کیا وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بیچھایا وہ اللہ جس نے آسمان کا سامیانہ لگایا وہی اللہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے ہر شے پہ میرا اللہ قادر ہے اور سنو اللہ سب کو کھلاتا ہے جو زمین میں کیڑے ہیں اللہ اسے بھی کھلاتا ہے سب کو کھلاتا ہے تیگنا عجوان کھاڑا ہوا بولا مولی صاحب رکھ بولا بولو بولا حضرت یہ بتائیے اللہ سب کو کھلاتا یہ بات صحیح ہے جو نہیں کھائے اس کو کسے کھلائے بولا نہیں کھلے بے کرے گا کیسے نہیں کھاؤ گا بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گھر آ گیا ہر تال کھانا نہیں کھائیں ماں پریشان بیوی پریشان کھانا کھانا کھائے گا جب تک اللہ نے کھلایا گا ہم کھانا نہیں کھائیں دیکھیں اللہ ہم کو کھانا کھلاتا کیسے ماں تو ماں ہوتی ہے اب دو ٹائم ہو گیا ماں پریشان ہے پلیٹ لے کر دوری آ رہے بیٹا کمزور ہو جائے گا بیٹا کمزور ہو جائے گا کھانا کھالے اے بیٹا یہ بات چھوڑ اللہ ہر شہر پہ قادر ہے اللہ کھانا کھلاتا ہے بیٹا دیکھ کتنا اچھا کھانا ہے بیٹا بولا ہم نہیں کھائیں گے رات گزارا صبح سوچا کہ نہیں گھر میں رہیں گے ماں پریشان کرے گی گاؤں کے باہر جنگل تھا بولا جنگل میں چلے جاتے جنگلے میں رہیں گے جنگل چلا گیا ماں کو پتا چل گیا کہ بیٹا میرا جنگل چلا گیا ماں بہترین کھانا بنائی تھال میں سجا کر جنگل لے کر چلے گئی اوہ میرے لال اوہ میرے کلیجی کے ٹکڑا اے بیٹا میرا کھالے بیٹا بولا کھانا رکھنا ماں کھانا رکھ کے چلی گئی کہ بھوگ لگے گی نا کھالے گا یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس رہیں گے نا تو کھانے کو جی چاہے گا اس کونہ میں جنگل میں کھانا چھوڑ کے جنگل کا اس کونہ میں جا کے سو گیا ڈاکو لوگ پندرہ بیس ڈاکو لوگ ڈکیتی کرنے کا مشورہ وہ اسی جنگل میں کرتا تھا اب وہ ڈاکو لوگ جنگل میں جب داخل میں دیکھا بیٹرین کھانا ہے خوشبو آ رہی ہے لذیز کھانا ہے تو ایک ڈاکو کھانا چاہا تو سردار جو تھا وہ لک نہیں اس کھانے میں ہاتھ مت لگانا ہو نہ ہو تو کسی نے اس کھانے میں زہر ملایا ہو ہم نوں کے مارنے کے لئے دیکھو کھانا یہاں ہے آدمی بھی یہی ہوگا جنگل میں ہوگا ڈھونڈو کہا ہے پکڑ کے لئے ہوگا پہلے یہ کھانا اس کو کھلائیں گا جنگل میں ڈھونڈا دیکھا سویا ہوا پکڑا کالر گھسٹ کے لے کے آئے تو ڈاکو کا سردار پوچھا یہ کھانا کس کا ہے بولا میرا ہے بولا کس نے رکھا بولا میری ماں رکھے گئی بولا کھاتا کھا نہیں ہے بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے بولا اچھا تو ڈاکو کا سردار یک ڈاکو کو بولا کہ اس کا پچاچ جوتہ اس کا سرم مارا ہوں جب جوتے پڑھنے لگے تو پچیسے جوتہ مٹھنڈا ہو گیا بولا نیا ہم کھانا کھائیں گے کھانے کے بعد اسک سپیٹ سے مسجد بھگا امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب آپ کی بات سمجھ مہا گئی لیکن آپ یہ تو بولے کہ اللہ سب کو اللہ کھلاتا ہے لیکن یہ نہیں بولے کہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتہ مار کے کھلاتا ہے یہ بتانا بھول گئے آپ اوہ اللہ میرے بچوں میرے نوجوانوں میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے ان اللہ علا کل شیع قدیر اس لئے آپ خوش نصیب ہو آپ آئے نہیں ہو آپ کو اللہ نے بھلایا ہے میری ماں بہنوں آپ آئے نہیں ہو اللہ نے آپ کو بھلایا ہے اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر سنو اور قربان جاؤ جب تک اس جلسے میں آپ بیٹھے رہو گے اس کا قلم چلتا رہے گا اس کا قلم چلے گا بھولو بھائی ارے بھولو بھائی کسی قلم چلے گا اس کا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جہاں اللہ کا ذکر سنو بیٹھا ہے اس کا قلم چل رہا ہے سبحان اللہ پڑھیں گے اس کا قلم چلے گا الحمدللہ پڑھیں گے ان کا قلم چلے گا ماشاءاللہ بولیں گے ان کا قلم چلے گا اس کا قلم کب چلے گا اس کا قلم چلے گا جیسے کسی کی غیبت کی اس کا قلم چلے گا کسی کو گالی دیا اس کا قلم چلے گا اور قربان جاؤ نماز نہیں پڑھی ان کا قلم چلے گا قرآن کی تلاوہ دھوری نہیں سنا اس کا قلم چلے گا تو اسی لیے میرے دوستو میرے بچوں میرے نوجوانوں آپ جب تک اس مجلس میں بیٹھے ہو اللہ اکبر کبیرہ اس کا قلم چلتا رہے گا اگر وہ یہ وہ مجلس ہے دینی مجلس یہاں موت ہو جائے تو الحمدللہ وہ شخص جنتی ہو جائے اے بابو بیٹھ جا نا بیٹھ جا پیچھے ہمارا بہت سارا نوجوان کھڑے ہیں اے بابو اچھا یک جیس بتائیے اللہ نے کھانے کے لیے مو دیا اے بولو نو بی دیکھنے کے لیے آنکھ دیا سننے کے لیے کانو دیا کھڑے ہونے کے لیے پیٹھ دیا تو اللہ بیٹھنے کے لیے کچھ نہیں دیا بیٹھ جا باؤ سب پڑھا لکھا نوجوانے اس میں سے یک بھی جاہل نہیں سب پڑھا لکھا پڑھا لکھا تو پڑھا لکھا ہے سارا مجمع بیٹھ گئے ہماری ماں بہنوں کے لئے چار باتیں وقت کی قلت ہے میری ماں بہنوں آپ کے لئے صرف چار باتیں ہیں ون، ٹو، ٹری، فور چار باتیں دنیا میں چار کام کر لو دنیا میں میری ماں بہنوں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے آمینہ کلال گمبدِ خجرہ میں آرام فرمانے والے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ہوا کی بیٹیوں دنیا میں چار کام کر لو جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ بولا دماشا کئے کام کرنا ہے کس کو کرنا ہے آپ کو نہیں کرنا بھائی ماں بہنوں کو کرنا ہے چار کام صرف چار کام کرنا ہے سب سے پہلا کام جھگڑا کرنا ہے نہیں نہیں جھگڑا نہیں ہے میری ماں بہنوں جھگڑا نہیں ہے آپ قربان جاؤ چار کام چار کام کر لینا اب وہ چار کام کیا ہے لاشتر ہم بتائیں گے انشاء اللہ الحمدللہ بڑا آسان عمل ہے بڑا آسان کام ہے میری ماں بہنوں الحمدللہ وقت کر لوگے وقت ہے اسہ گزر جائے گا پتہ نہیں جلے گا قسم خدا کی مر جاؤ گی میرے مصطفیق بات یاد رکھنا یہ زمین فڑ سکتی ہے زمین فڑ سکتی ہے پہار ہل سکتا ہے آسمان جھک سکتا ہے سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے اللہ کے رسول لرشاد فرما دیا چار کام کر لو جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ یہ مردوں کے لیے نہیں ہے یہ عورتوں کے لیے ہے اس لئے میرے ماں بینو خوش نصیب ہو آپ خوش نصیب ہو دیکھئے گا ان کی پیدائش جنت میں عورت کہاں پیدا ہوئی ارے بولو بڑا مقام ہے بڑا اونچا مقام ہے عورتوں کا ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اب باب جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ ہے اب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس لئے میرے نوجوانوں میرے بچوں الحمدللہ سنو سنو پیغام مصطفیٰ سنو فرمان مصطفیٰ سنو مذہب اسلام کیا کہتا ہے نوجوانوں سنو تو صحیح بی بی کا بھی مقام ہے اچھا بتائیے گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کی نہیں چاہیے ابھی ہماری ماں بہنیں سوچ رہی ہوں گے کہ مولی صاحب ٹھیک پوئنٹ پکڑ گئے مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے کی نہیں چاہیے یہ بھی نبی کی سنت ہے یہ بھی نبی کی سنت ہے عورت کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا نبی کی سنت ہے اور آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور ایک بات یاد رکھنا یہ سارے رشتے بات کے ہیں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ بولیے ارے بولو میاں بیوی کا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے پیدا کیا امہ حبہ کو بائیں پیسلی سے پیدا کیا اور قربان جاؤ دونوں کا نکاح ہوا جنت میں نکاح ہوا سب اس سے پہلا رشتہ سب اس سے پہلا رشتہ اور ایک بات یاد رکھئے علماء فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں حشر کے میدان میں سب سے پہلا عمل جو تولہ جائے گا وہ شوہر بیوی کا تولہ جائے گا آپ نے اپنے بیوی کے ساتھ کئیسا سلوک کیا ہے یہ تولہ جائے گا آپ نے کیا بیوی کے حق کو آدھا کیا ہے یہ تولہ جائے گا بھئی یہ کون چلا رہا ہے اچھا میڈیا والے اس کو سمیٹ لیجے ذہن منتشیر ہو جا رہا ہے لوگوں کا اس کو لے لو بیٹا واپس لے لو اس کو کلکتہ مولے جانا ہے جا ذہن کو حضرت کر مرد کا صرف یہ کام ہے کمانا مرد کا صرف یہ کام ہے کیا کرنا ارے بولو بھائی عورت کا کتنا کام ہے پتا ہے آپ کو زیادہ موری مد ہلا با میری ماں بہنے بیٹھی بھی ہے کل نستہ بھی نہیں ملے گا اللہ اکبر کبیرہ اتنی سابرہ ہے ہماری ماں بہنے ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں اتنی سابرہ ہے اوہ قربان جاؤ بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے کھانا بنا لی بنا چکی ہے لیکن اللہ اکبر کبیرہ کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ جب تک ہم اپنے شوہر کو کھانا نہیں کھلا دیں گے اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائے کیا یہ بات صحیح کی غلط ہے آپ کے ہاں پہلے عورت کھاتی ہے کہ پہلے مرد کو کھلا تک کھایا جاتا ہے ارے بولو نا بھائی ہم بھی بیہارے کا ہیں ہم کو پتا نہ ہے ہماری ماں بہنے بعد میں کھاتی ہے پہلے مرد کھاتا ہے پہلے بچے کو کھلاتی ہے شوہر کو کھلاتی ہے قربان جاؤ آپ تو کھائے برکہ لمبا ڈکار لیے جا کے سو گئے دیکھنا بھی بیوی کھل گئے کہ نہیں کھل گئے ارے بیوی کھائی کی نہیں کھائی قربان جاؤ کبھی لقمہ بنا کر بیوی کو کھلائے اور قربان جاؤ اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ بنا کر کھانا کھلاتے تھے اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے اممہ عائشہ روٹی بنا رہی تھی بیٹھ کر اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی بنا رہی تھی اللہ کے رسول گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو کہ یا رسول اللہ روٹی پکا رہی ہو آپ آگئے اچھا ہے تو اللہ کے رسول وہیں تشیب رکھے بیٹھ گئے چولے کے پاس تو اممہ عائشہ کہتی یا رسول اللہ ساری روٹی پک گئی ہے بس یہ روٹی بچی بھی آپ پکا دیئے مجھے یہ کام ذرا یاد آ گیا ہے میں وہ تھوڑا وہ کام کرلو اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا ٹھیک ہے جا اممہ عائشہ چلی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے یوں یوں ہاتھ میں کیے اچھا ابھی کا چولہ گئی اس کا چولہ ہے وہ اسے چولہ پورانے زمانے ہوا کرتے تھے گڑھا کھوٹ کر اسی کے اندر میں آگ جلا دیا جاتا تھا اور اس کے دیوار میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو یوں کیا اور لگا دی چولے میں دیکھ رہے ہیں روٹی ہے کہ پکنے کا نام نہیں لی رہی روٹی چھوڑا ہے پھر پلٹے پھر رگا ہے جیسا آتا تھا وہیسے ہی ہے آدھا گھنکہ ہو گیا پون گھنکہ ہو گیا آگ جل رہی ہے روٹی پکی نہیں رہی آم آئی شاہ گئی تو دیکھ کے بولے یا رسول اللہ ہم اتنی روٹی بنا لیے آپ ایک روٹی ابھی تک نہیں بنا بولا آئی شاہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو تم دیکھ رہی ہو ہم خود حیرت میں ہیں یہ روٹی پک نہیں رہی ہے روٹی پک کیوں نہیں رہی ہے حضرت جیبرایل تشریف لائے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ روٹی قیامت تک نہیں پکے گی سبحان اللہ کب تک نہیں پکے گی قیامت تک نہیں پکے گی یا رسول اللہ میرے اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا کہ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو یہ روٹی کیا قیامت تک نہیں پکے گی جس شے پر جس چیز پر میرے حبیب کا ہاتھ لگ جائے اس پر دنیا کی کیا دوزت کی آگ حرام ہو جاتی ہے آہا اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ شان مصطفیٰ کیا ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے بیوی کا مقام کو سمجھو بیوی تم ہے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا انشاءاللہ کریں گا اچھا سلوک ارے کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھا انشاءاللہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گا الحمدللہ بچے لوگ بھی اٹھا لیا ہے ہاں تو کل ہوگی یہ بھی تو نکاح کرے گا الحمدللہ یہ بھی تو جوان ہوگا یہ بھی مرد مجاہد بنے گا یہ بھی دین کا صفائی بنے گا یہ بھی وقت کا نمازی بنے گا یہ بھی خانے کعبہ خانے کعبہ کا حاجی بنے گا انشاءاللہ یہ بھی نکاح کرے گا ابھی ایک نکاح ہونا باقی ہے دیکھئے کہ ایک بات یاد رکھئے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر صحابی ہیں نام آپ لوگوں نے سنا ارے بھائی نام آپ لوگوں نے سنا کے نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آہا کیا مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو نام آیا یہ ایک شیر یاد آ گیا سنا دیں ارے بولو نا بھائی ایک نظر میں دیکھی یہ عمر مومنوں کی جان ہو گیا ایک نظر میں دیکھی یہ عمر مومنوں کی جان ہو گیا ایک نظر میں دیکھی یہ عمر مومنوں کی جان ہو گیا مومنوں کی جان ہو گیا میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو چھوکے آسمان ہو گیا میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو چھوکے آسمان ہو گیا خلیفت المسلمین ہے خلیفہ دوم ہے بادشاہ ہے خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ماتا ہے کہ چھے سارے چھے پیٹ کے لمبے تھے یوں جسامت اللہ اکبر قبیرہ کمر پہ ہمیشہ ننگی تلوار لٹکی رہتی تھی خلیفت المسلمین ہے امیر المومنین ہے قربان جائیے ایک آدمی مدینے میں اس کی بیوی بہت رشان کرتی تھی وہ سوچا کہ نہیں ہم کو امیر المومنین سے شکایت کرنی ہوگی یہ بیوی سے ہم نہیں سکیں یہ تو کوئی بات بولنے نہیں دیتی کوئی بات ہم پرجان ہیں امیر المومنین سے شکایت کریں گا وہی ٹھیک کریں گے گئے دروازے پر امیر المومنین کے دروازے پر گئے پردہ لگاو باتا اندر سے دیکھ رہے سن رہے کیا کہ بیوی امیر المومنین کو جھار رہی ہے اور حضرت امیر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکٹکی باندھیں سن رہے ہیں یہ آدمی بولا کہ یہ میرا انساب کیا کرے گا یہ خودے جھار سن رہے ہیں بیوی بکے جا رہے ہیں حضرت امیر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش کھڑے ہیں یہ آدمی آواز لگایا آواز لگانے کے پاس سوچا کہ نہیں بیکار گھر چلا تو حضرت امیر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں نکلے پردہ ہٹایا دیکھا کہ کوئی آدمی آیا تھا آواز لگائی تھی وہ چلا گیا آواز دی ادھر آئیدھر آئیدھر آیا بولا کیا بات کوئی کام تھا بولا نہیں نہیں سمجھ گیا رہنے دیئے کوئی کام نہیں بولا نہیں کوئی بات تو تھی کیا کس کام سائے بتاؤ تو صحیح بولا امیر المومینین اب کیا بتاؤں میں بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ میرا انصاف کریں گے آپ تو کھودے اس چپٹ میں آپ کی بیوی آپ کی بیوی غصہ کر رہی ہے آپ کے اوپر ماں خاموش ہے تو حضرت امیر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ سنو سنو میری بیوی تمہارے بچوں کی پروریش کون کرتی ہے بیوی تمہارے بچوں کو دودھ کون پھلاتی ہے بیوی تمہاری خدمت کون کرتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا نادان جو تیرے لیے چلچلاتی دھوب میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہو جو تیری خدمت کرتی ہو جو تیرے گھر کی نگہبانی کرتی ہو جو تیرے بچے کی پرورش کرتی ہو جو تُو بہار چلا جائے تیرے مال کی حفاظت کرتی ہو ایسی بیوی سے اگر چھوٹی موٹی بھول ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے بلہا ہاں کرنا چاہیے بلہ بس معاف کر دو اُس شخص نے کہا کہ ہمی المہنین مجھ سے غلطی ہوئی ہے میری بات سمجھ مہا گئی اوہ قربان جاؤ اس لئے نوجوانوں اس لئے مسلمانوں اس لئے میرے بھائیوں سنو سنو بیوی 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 کے ساتھ اچھا سلوک کرنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی جو آقا کی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا سواب عطا فرمائے گا ہاں اب رہی بات دیکھیں بھائی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں انسان غلطیوں کا پتلا ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن دل کی بری سادہ ہے بہت سادہ ہماری ماں بینے مرد روزہ نہیں رکھے گا لیکن عورتیں روزہ نہیں چھوڑتی ہیں بولو بات صحیح کی قرد ہے وہ جو بھی روزہ ہو نہیں چھوڑے گی ہمارا نوجوان کو پسینہ آ جاتا ہے رمضان میں روزہ رکھنے کتنا نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے یہ افسوس کا مقام ہے اللہ اکبر قبیرہ تو پوچھئے گا نیکنہ نوجوان سے کاین روزہ رکھتا رہے بوڑا بوڑی ہل جائے گا دوبکی لگا کے پانی پیتا تھا اب پورے بستی والے سے کہتا تھا ہمارو آج پانچ بر روزہ بھاگ لیں آج ہمارا دس روزہ ہو گیا ہے ایک روز بیٹا فسا دوبکی لگایا موں کھولا پانی پینے کے لیے ٹینگڑا مچھلی موں میں گز گئی تب سمجھ میں بات آئی کہ یہ روزہ نہیں رکھتا تھا یہ دوبکی لگا کر کے پانی پیتا تھا روزہ رکھو میرا موضوع یہ نہیں ہے نوجوانوں چل چلاتی دھوب میں بیٹھ کر ہماری بیٹی یا ہماری ماں بہنے کھانا بنا کر اپنے شوہر کو کھلاتی ہے تمہارے بچوں کو کھلاتی ہے تمہارے گھر کی نگہبانی کرتی ہے تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے تو آپ کے اوپر میں بھی یہ لاغو ہوتا ہے کہ کم از کم ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انتاز کر دو بہت سیدی سادی ہے بہت بھولی ہے اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اس کا وہ مقام ہے کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے اوہ قرون اسلام میں اللہ اکبر کبیرہ ایام جاہیلیت کا زمانہ ہے لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا تھا عورتوں کو وہ مقام نہیں ملتا تھا بیوی کسے کہتے ہیں وہ لوگ نہیں جانتے تھے اسے رکھل بنا کر لوگ رکھتا تھا اس لئے کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی کو زندہ اس لئے دفن کرتا تھا تاکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ میرا داماد ہو اور کوئی ہمیں آنکھ دکھائے اس کی وجہ یہی تھی نہ بیٹی ہوگی نہ بڑی ہوگی نہ شادی کروائیں گے نہ کوئی میرا داماد بنے گا اس لئے بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے رشتہ ماں کا رشتہ کیا ہے اس کو وہ لوگ نہیں جانتے تھے بہن کا رشتہ کیا ہے اسے وہ لوگ نہیں جانتے تھے لیکن قربان جاؤ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبوض فرمایا اس دنیا کے اندر میں تشریف آئے آپ نے اعلان کیا لوگو بیٹیوں سے محبت کرو میری بھی چار بیٹیاں ہیں اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا میری بھی چار بیٹیاں ہیں یہ سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور چلتے چلاتے ایک بات میں پیغام پہنچا دوں بیٹا ہو بیٹی ہو دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہے ایک نگاہ سے دیکھنا ہے اور جائدات میں برابر کا حصہ دینا ہے بیٹی کے حق کو مت ماریے گا بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہن کے حصے کو مت مارنا مت کھانا اللہ کیا جواب دینا ہوگا بہن کا جو حصہ ہے نکالو یہ کی دکان ہے باب مر گیا باب اندقال کر گیا یہ ایک دکان ہے اب یہ بھائی ایک بہن ہے تو بہن کا بھی حصہ اس دکان میں اس کا بھی حصہ دی عورتوں کا مقام دیا میری ماں بہنوں اللہ کے رسول نے آپ کے مقام کو اونچا کیا ہے بلند کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس لئے میری ماں بہنوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزار ہوگی جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤں بڑی سیدھی ہے نماز پڑھ رہے تھی ایک عورت اتنی سیدھی ہے اچھا شوہر کا نام نہیں لیتی ہے لیتی ہے ارے بولو نا بھائی عورتیں اپنے شوہر کا نام لیتی ہے ادھر لیتی ہے کیا نہیں لیتی ہے نا تو ہم نے ایک عورت سے پوچھا کہ چچی آپ لوگ شوہر کا نام کہے لیتے ہیں بولے بٹا شوہر کا نام لے لیں گے نکے ٹوٹ جائے گا بولے باپ سب سے بڑا مفتی یہی ہے ہم نے کہا کس نے کہا بولا نا ہم لوگ جانتے ہیں شوہر کا نام نہیں لینا چاہی جبکہ ایسا کچھ نہیں میری ماں بہنوں وقت ضرورت بی بی شوہر کا نام لے سکتی ہے اس سے نکاہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا نکاہ سے نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہاں نام لے کر شوہر کا پکارنا یہ پیادہ بھی ہے اب شوہر کا نام عبداللہ ہاتھا ہمیشہ عبداللہ اے عبداللہ یہ بیادہ بھی ہے یہ بیادہ بھی ہے وقت ضرورت شوہر کا نام لو اس سے نکاہ نہیں ٹوٹے گا ایسے ایک عورت نماز پڑ رہی تھی اس کی پڑوسن ملنے چلی گئی تو دیکھی نماز پڑ رہی تو جاگی بیچاری بیٹھ گئی کہ سلام پھیرے گی تو بات کریں گے تو بگلے میں بیٹھی تھی اس کی چار رکعت نماز پوری ہو گئی سلام پھیری اسلام علیکم اے منہ کا باہ اسلام علیکم اے منہ کا باہ یہ جو عورت مل لے گئی تھی وہ بولی کی پرجل ارے اسلام علیکم وہ رحمت اللہ بولوگا کہ منہ کا باہ بولنے بولنے ہم کو سب پتا دراصل بات یہ ہے کہ میرا شوہر کا نام رحمت اللہ ہے ہم اس کا نام نہیں لیتے منہ کا عبیر ٹھوک دیتے وقت ضرورت میری ماں بہنوں الحمدللہ اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے یہ جو موضوع تھا میں نے آپ کو سنا دیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بی بی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اب دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اور قربان جاؤ بے شک شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے بیہیائی سے بے شرمی سے روک دے گی بچا دے گی شرط ہے کہ پہلے تم نمازی تو بن جاؤ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے نماز پڑھو میرے ماں بینوں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے نماز کے بولو نا نماز کے بولو نا کاج آچھے کاج کے بولو آمار نماز آچھے نماز کے بولو نا کاج آچھے کاج کے بولو آمار نماز آچھے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے ہاں دو کسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے ایک پاگل پر نماز معاف ہے پاگل پر نماز جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے نماز معاف جیسے مینٹل ٹھیک ہو جاگا نماز فرض اور دوسرا وہ جو مر گیا مردے پر نماز ارے بولو بھائی مردے پر نماز معاف ہے تو دو کسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے ایک پاگل پر جو مر گیا تو جو نماز نہیں پڑتے تو سوچو یہ دونوں میں سے کس میں سے ہیں ہاں ہاں میرے بچوں نوجوانوں ہسنے سے کام نہیں چلے گا ہسنے سے کام نہیں چلے گا نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑ سکتے بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑ سکتے لیٹ کر پڑھو لیٹ کر نہیں پڑ سکتے اشارے سے پڑھو جب تک ہوش و حواس باقی ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں وقت نماز کا ہو جائے گا اس وقت بھی آپ کے اوپر میں نماز فرض ہے اور حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی سب سے پہلے پوچھ کس کی ہوگی نماز کی ہوگی اس لئے میرے نوجوانوں میری ماں بہنوں میری بیٹھیوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں گزارش کروں گا خدا کے بستے نمازوں کو نہ چھوڑو نمازوں کو نہ چھوڑو ارے یہ نماز مانگتی کیا ہے آپ سے پیسہ مانگ رہی ہے بھئی پیسہ مانگ رہی ہے بھئی نماز پڑھنے میں پیسہ دینا پڑتا ہے ارے بولیے نا بھائی پیسہ لگتا تب کیا ہوتا مسجد کے بغل میں ایک آدمی بھینس کا کاروبار کرتا تھا تو امام صاحب نے ایک دن پکڑا بولا کہ اللہ کا بندہ تو بھینس کے چکر میں اپنی آخرت بدبار کر رہا ہے بھگل میں مسجد ہے نماز نہیں پڑھے بولا مولی صاحب بھینس حضر پھر سوچ بیس گو پچیس گو بھینس ہے دانہ کارتے ہیں دانہ چلاتے ہیں چارہ کارتے ہیں چارہ کھلاتے ہیں اسی میں تو ٹائم پاس ہو جاتا ہے ہم کو ٹائم کہا تو امام صاحب نے کہا اللہ کا بندہ نماز پڑھے گا تیری بھینس دودھ زیادہ دے گی نماز پڑھ کر دے دیکھو جب دودھ زیادہ دے گی تو پہلے کہن کو لے آپ فجر سے آئیں گے چار بجے صبح آزان ہوتی تھی تینے بجے مسجد پہنچ گیا آزان ہوئی جماعت کھڑی ہوئی فجر کی نماز پڑھا آن نماز ماز پڑھوڑ کے چیاؤ پی کے جب گھر پہنچا دیکھا یہ بھینس مر گئے بولے رہے بابا یہ کی بلے دورہ دورہ مسجد گیا بولا امام صاحب گزب ہو گیا بولا کیا ہوا بولا تا کہ ابھی نے فجر پڑھے ہیں بولا ایک بھینسیاں مر گئی تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہا گھبر آگئے بولا نے گھبر آئے نہیں بولا جو بھر جو زہر کی آزان ہوئی برا ڈرے 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 مسجد پہنچا آز زہر کی نماز پڑھا آئی تفاکن کہیے دوسری بھینس مر گئی سر پکر کے بیٹھ گیا بولا کہ باب رباب دین رات ملا کے پانچ وقت کی نماز ہے پانچ بھینس میں نہیں چلی جائے گی ایک بھینس کا بچہ چلا رہا تھا نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا تو بھینس کے بچے کے طرح بشارہ کیا گے زیادہ چلاو مات ابھی دو فرض پڑھے ہیں دو بھینس مر گئی اب تمہارے لئے فرض نہیں پڑھیں گے دو نہ فل پڑھیں گے پس تم بھی چلے جاؤ نماز کے بولو نہ کاج اچھے کاج کے بولو امر نماز اچھے کاج کے بولو امر نماز اچھے کام نماز کو مت بولو کہ ہم کو کام ہے ہم پہلے کام کریں گے پھر نماز کو دیکھی جائے گی بلکہ کام کو یہ بولو کہ پہلے میری نماز ہے پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر ہم کام کریں گے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہوں گے آج کی فجر سے لے کے موت کی ثبوت تک انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے محلہ قدیر ہم سب کو ہماری ماں بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے آمین بولو اللہ اکبر کبیرہ نمازی کا بڑا مقام ہے جو نماز پڑھتا ہے اللہ ساری دنیا کے دلوں کے اندر میں نمازی کی محبت پیدا کر دیتا ہے نمازی کی عزت کرتا ہے نماز پڑھ کر دیکھو سنو سنو نوجوانوں ہم زیادہ تم سے وقت نہیں مانگ رہے ہیں صرف چالیس دن ایک چلا صرف چالیس دن نماز پڑھ کر دیکھو اللہ تیری زندگی نہ بدل دے تو پھر مجھے کہنے صرف چالیس دن نماز پڑھ کر دیکھو انشاءاللہ اللہ تیری شکل کو بدلے گا اللہ تیری صورت کو بدلے گا اللہ تیرا قلدار کو بدل دے گا اللہ تیرے اخلاق کو بدل دے گا اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا آہ انشاءاللہ گھر کے اندر میں رونق ہی رونق ہے بہار ہی بہار ہے خوشیاں ہی خوشیاں ہے اللہ زندگی بدل دے گا میری ماں بہنوں میری بیٹیوں نمازوں کی پابندی کر کے دیکھو دیکھو میرا اللہ کیسا انعام دیتا ہے میرا اللہ کیسا انعام دیتا ہے دیکھو تو صحیح ایک آدمی کو صاحب کو جانا تھا اب دلی میں ہے ٹکٹ ہے نہیں کونٹر سے ٹکٹ لے گا ٹرین میں چھل جانگے پہنچ پہنچ جائے اسٹیسن پہنچا دیکھا کہ اتنی لنبی لائن ہے کہ ٹکٹ کے چکر میں رہیں گے ٹرینیں چھوٹ جائے بولا بگٹ ٹکٹ کے ٹرین میں چھل گیا ٹکٹ آئے گا سمجھ رہے ٹرین پھول گئی کچھ در کے بعد دیکھا ٹکٹ آ رہا ہے آدمی بڑا چالاگ تھا بڑا چطور تھا ٹکٹ کو دیکھا آ رہا ہے بیک کھولا چادر نکالا ٹرین میں بیچھایا نیت بہنہ اللہ اکبر ٹی ٹی آ کے بگل میں کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیڑے گا ٹکٹ لے آئی ٹی ٹی کو کنخی سے دیکھ لیا سلام پھیڑا پھر کھڑا ہو گیا پھر نیت بہن لیا ٹی ٹی کو یہ موقع نہیں دیتا تھا ٹی ٹی بھی بڑا زدی تھا پلتی مار کے بیٹھ گیا بولا چاہ پڑھو تم کتنا نماز پڑھتے جب تک ہم ٹکٹ نہیں لیں گے اس وقت جائیں گے نہیں تو یہ بھی جھار گھنٹ کا آدمی تھا بولا کہ آپ بھاگو کے کیسے ہم کو پتا نہ ہے وہ کھڑا ہوا زور سے نیت کیا نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز کی دلیس لے کر پٹنا تک اللہ اکبر ٹی ٹی بھاگ گیا بولا تو نماز پڑھتے ہو ٹکٹ مارک میرے بچوں میرے نوجوانوں میرے ماں بینوں نمازوں کی پابندی کرو بے شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے بے حیائی سے بے شرمی سے روک دے گی یہ بچا دے گی شرط ہے کہ تم نماز پڑھ کر تو دیکھو شرط ہے کہ تم نماز پڑھ کر دیکھو ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں مسجدوں کو آباد کرو اللہ اکبر کبیرہ مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے زندگی کو آباد کرے گا مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے کاروبار کو آباد کرے گا مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے تجارت کو آباد کرے گا اور سنو آج مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے تم کہاں خوابے غفلت میں سو رہے ہو بابری مسجد ہماری چلی گئی اللہ اکبر کبیرہ تمہیں پتا بھی ہے دو سو پانچ مسجدوں پہ ابھی ان کی نظر ہے جو مسلمانوں سے چھینی جانی بانتی ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو یہی نہ ہوگا تعلی لگائے جائیں گے اس لئے نوجوانوں اٹھو اٹھو جگو دوڑو سمجھو وقت کو پہچانو ہندوستان پورے ہندوستان کا ٹور کرتا ہوں روزانہ سفر میں رہتا ہوں میں جانتا ہوں ہندوستان میں کیا چلتا کیا تمہیں فیس بک سے وارڈ شپ سے انسٹاگرام سے تمہیں پتا نہیں چلتا کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا بچے بچے کو پتا ہے تو تم کب جگ ہوگے میرے بچوں نوجوانوں کب جگ ہوگے اپنے مدرسوں کی حفاظت کرو اپنے مکتبوں کی حفاظت کرو اپنے خانکہوں کی حفاظت کرو اپنی مساجدوں کی حفاظت کرو قربان جاؤ اللہ تیری حفاظت کرے گا اور قربان جائیے آج فلسطین کے کیا حالات آج دیکھئے گا ایمان جو ہے اگر دیکھنا ہو ایمان کسے کہتے ہیں تو فلسطینی مسلمانوں کا ایمان دیکھو گھر مسمار ہو گئے پروہ نہیں جان چلی گئی پروہ نہیں ایمان جانے نہیں دیں گے ایمان ایک آدمی ایک عورت فلسطین کے بم کے حملے میں زخمی ہو گئی تھی ہسپتال میں زیر علاج تھی ستر سال کی بڑھیا مجھے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آگئی اسلام اسلام میں پہلی شہادت اسلام میں پہلی شہادت عورتوں نے دی ہے اسلام کے لیے قرآن کے لیے دین کے لیے سب سے پہلے خون اگر کسی نے بہایا ہے وہ عورت ہے ہماری ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے کہا تھا وہ سمیہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے یہ جو پڑھ رہی ہے نا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دے محمد کو رسول ماننا چھوڑ دے نہیں تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ سارا مکہ دیکھے گا تو حضرت سمیہ ستر سال کی بڑھیا کہتی ہے وہ ابو جہل مجھے نمت للکار مجھے مدرار تو کیا کرے گا مجھے مارے گا قتل کرے گا نا اے ابو جہل سنو سمیہ کے پاس تو صرف ہی ایک جان ہے اگر میرے پاس سو جان کی ہوتی نا تو میں مذہب اسلام کے لئے قربان کرتی چلی جاتا میں تیری دھمکیوں سے ڈگنے والی نہیں اوہ تاریخ گواہ ہے ابو جہل نے ہاتھ کٹا ایسا ایسی تلوار ماری ہاتھ کٹ گیا سمیہ اب بھی کلمہ پڑھنا چھوڑ دے اوہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ مسکر آتی ہے کہ ابو جہل ایک ہاتھ کٹنے کے بعد تو کہتا ہے میں کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں اور سن ابو جہل تو بھی سن کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول دونوں ہاتھ کٹ گئے ایسی تلوار ماری جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے قربان جائیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ اکبر کبیرہ شہادت کی جام کو نوش فرمائے لیکن کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا نہیں چھوڑا میری ماں بینوں سنو دی ایمان کو مضبوط کرو یہ ستر سال کی بڑھیا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اس کا نوجوان بیٹا سب سے بڑا بیٹا روتا ہوا ہسپیٹل گیا ماں کو سلام کیا اوہ اممہ خیریت ماں کہتی کہ بیٹا پہلے سے میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کہ ایسے ہو تو یہ بیٹا کہتا سب سے بڑا بیٹا کہتا کہ اممہ جان میرا دو بھائی شہید ہو گیا تیرا دو بیٹا شہید ہو گیا تو ماں کہتی ہے کہ دو بھائی شہید ہو گیا یہ بڑیہ کہتی ہے کہ بیٹا ایسا کرو ایک لوٹا پانی لاتا بیٹا جاتا ہے ایک لوٹا پانی لا کر دیتا ہے ماں کو سہارا دیتا ہے ماں کہتی ہے کہ بیٹا وضو بنواؤ مجھے وضو کراؤ یہ بڑیہ وضو کرتی ہے مسلہ جائی نماز بیچھاتی ہے اسی کمرے کے اندر میں شکرانی کی نماز عطا کرتی ہے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹوں کی قربانی کو میری بہو کی شہادت کو میرے پوتوں کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ایمان اسے نہیں کہتے ہیں مسلمان وہ ہے گھر لڑتا ہے لڑ جانے دو گھر جل گیا جل جانے دو گھر پھر دوسرا بنا لیں گے مال لڑ گیا ہے مال پھر کما لیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں گا انشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھو انشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا الحمدللہ سمب الحمدللہ اور فلسطین کے نوجوان کیا کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ بس پانچ منٹ کے اندر میری گفتگو وقت کی قلت ہے پانچ منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گے انشاءاللہ فلسطین کا نوجوان کیا کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دو بولو 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 مسلمانوں سنو سنو مسلمانوں یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں موسیٰ ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے موسیٰ ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے ہم ہیں خلیل آگ کی پروا نہ کریں گے بوجہل اگر تم ہو تو ہم بھی پلالی ہیں مر جائیں گے ایمان کا سعدہ نہ کریں گے یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں بولو بولو یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں سبحان اللہ میں خاص کر اپنے ہر نوجوان کو نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا ہے کوئی نوجوان بیج میں سے نعرہ لگا دے حضرت آپ نہیں کوئی نوجوان ہے نعرہ لگا دے الحمدللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ماشاءاللہ اے نوجوانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو اوہ ویسا ویسا نوجوان نہیں بنو ایسا نوجوان نہیں نہیں تو باز باز نوجوان جہاں عورتیں بیٹھتی وہیں بیٹھے جہاں کھالا بیٹھے گی نانی بیٹھے گی پھوپو بیٹھے گی بہن بیٹھے گی مامی بیٹھے گی وہیں جگبیج بیٹھے گی اور ایسے نوجوانوں کو ہم لوگ گاؤں دیہاتی بھاسام بولتے ہیں موگا کیا ادھر کیا بولتے ہیں موگے بول ایسے ایک نوجوان عورتوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا اب دو چار پانچ عورتیں بات کر رہی تھی یہ بھی بیٹھا ہوا سنڈا ساپ آگیا اب عورتیں ساپ دیکھ کے در گئی سب عورتیں گھڑی ہو گئی چلانے لگیں کوئی مرد کو بولا یہ اللہ ٹھینے کے آئے گا یہ بودھوا بھوئی تھا یہ بھی بولا کوئی مرد ہے تو لوگ آیا ساپ کو مار دیا تھے ایک آدمی کہ اے تم بھی تو مرد تھے وہ ہم بھول گئے تھے اپنے ایمان کو مضبوط کرو مرد بنو مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچہ یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا یہ شیر دکھئے گا بڑا اچھا شیر ہے قلم توڑ دیا لکھنے والوں نے مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچہ یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا کردار و عمل سے یہ زمانے کو پتا دو کردار و عمل سے یہ زمانے کو پتا دو کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمان بولو بولو یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمان میری ماں بہنوں آپ کے لئے چار باتیں اے بابو بیٹھ جاؤ آپ کے لئے چار باتیں میری بچیوں میری خواتین الحمدللہ خواتین حضرات کے لئے ہماری ماں بہنوں کے لئے ہماری بچیوں کے لئے چار باتیں چاٹے کاج کورینوں جنتے راتھا دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنتے داخل ہو جاؤ اٹھا کوتہ آمی بول چھنا اللہ لبیر فرمان آجھے او چار کام کیا ہے میری ماں بہنوں پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا میری بچیوں کام پھر ہو جائیں گے لیکن جو نماز قضا ہو جائے گی وہ نماز کا سواب نہیں ملے گا پوری زندگی نماز پڑھتی رہو گی وہ سواب نہیں ملے گا پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ نماز پڑھ کر کھانا بناو گے اس کھانے میں اللہ لطف پیدا کرے گا مزا آئے گا کھانا نماز پڑھ کر کھانا بناو گے اللہ اس کھانے میں برکت پیدا کرے گا نماز پڑھو گی اللہ گھر کے اندر میں سکون پیدا کرے گا جھگڑا نہیں جھمیلہ نہیں پہلا کام اور دوسرا کام میری ماں بہنوں دوسرا کام جب رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھ لینا جب رمضان کا مہینہ آئے دو کام نمازوں کی پابندی رمضان کا مہینہ کا روزہ اور تیشرا کام اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا تیشرا کام چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا شوہر راضی اللہ راضی شوہر ناراض اللہ ناراض میری ماں بہنوں قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرا چاہے تم تحجد پڑھ لو چاہے اشراق پڑھ لو چاہے افوابین پڑھ لو چاہے صلاة تسبیح کی نماز پڑھ لو اللہ اکبر مہینہ کبیرا میری پیٹیو سنو میری بہنوں سنو اگر تمہارا شوہر ناراض ہے اللہ کوئی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا جب تک روٹے ہوئے شوہر کو راضی نہیں کر لوگی اس لئے میری ماں بہنوں چوتھا جو کام ہے وہ شوہر کی فرما برداری ہے شوہر کی خدمت ہے یہ چوتھا عمل پہلا کام نماز پڑھنا دوسرا کام روزہ رکھنا تیسرا عمل عزت و عصمت کی حفاظت کرنا چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا وہی کام کرنا ہے جس کام کو شوہر اجازت دے جو وہ کام جس سے شوہر ناراض ہو جائے وہ کام کبھی مت کرنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرما اپنی جگر کے ٹکڑا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹی فاطمہ کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تم سے راضی رہے کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تم سے راضی رہے یہ کس سے کہہ رہے ہیں کونین کی شہزادی ہے امام الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہے یہ کون ہے یہ حضرت علی المرتضی کی بیوی ہے یہ کس سے کہہ رہے ہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسن کی والدہ ہے جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہے سبحان اللہ بولتا ما شاہ یہ ان سے کہہ رہے ہیں بیٹی تم کیا چاہتی ہو کہ اللہ تم سے راضی رہے کہا کہ بابا جان کون نہیں چاہے گا اللہ ہم سے راضی رہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ علی کو کبھی تکلیف نہ دینا میری ماں بینوں ساری باتیں بیکار ہو جائے گے اپنے شہر کی خدمت کرنا ہم شہروں سے بھی کہنا چاہیں گے اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سولو کرنا چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوں اسے نظرانداز کر دینا ہے جس گھر کے اندر میں میعہ بیوی بتایا گیا کہ جب میعہ بیوی محبت سے بات کرتے ہیں شہر بیوی جب دونوں آپس میں محبت سے بات کرتے ہیں اللہ مسکراتا ہے اللہ مسکراتا ہے فرشتوں سے میرا رب کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح اوہ قربان جاؤ یہ دونوں بیوی آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں قربان جاؤ میرے ماں بینوں جس گھر میں محبت ہوگی اس گھر میں برکت ہوگی جس گھر میں محبت ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے اس لئے اپنے گھر کو جنت بناو گھر صرف پیسے سے نہیں چلتا ہے صرف سونا چاندیس نہیں چلتا ہے گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے گھر محبت سے چلتا ہے پریوار محبت سے چلتا ہے اس لئے انہی چند کلمات جو آپ تک مجھے پہنچانا تھا جو باتیں نہیں پہنچا پائی آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے ہاں ایک آیت میں نے پڑھی تھی حضرت نے اس پر کہا کہ وہ آیت حضرت آپ نے پڑھی اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیا جائے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَيَّهُ وَبِلْوَالِدِينَ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّيُمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِی یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے رکو نمبر دو اللہ پاک قرآن پاک میں رشاد فرماتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور آگے اللہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آگے اللہ کہتا ہے کہ جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں قربان جاؤ کیا لاد سے اللہ نے کہا کہ جب باپ بڑھا ہو جائے ماں بڑھی ہو جائے انہیں اف تک نہ کہنا اف تک نہ کہنا قرآن کہہ رہا اور آگے اللہ کہتا ہے ان کے لئے شفقت کا بازو بیچھا دینا اور آگے اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں دعا کرنا کیا رب بی رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کیا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسہ بڑھا کیا ماں باپ رازی ارے بولو بھئی ماں باپ رازی ارے بولو بھئی ماں باپ ناراض اللہ ناراض ماں باپ رازی اللہ رازی ماں باپ ناراض اللہ ناراض اور قربان جاؤ حج کرلو صدقہ دے دو زکاة دے دو مسجد بنا دو قربان جاؤ مدرسہ بنا لو قرآن کی تلاوت کرتے رہ جاؤ لیکن اللہ اکبر قبیرہ قربان جاؤ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک روٹھے ہوئے ماں باپ کو منع نہیں لوگے اللہ کوئی بھی نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے ہم کو اپنے ماں تی پیتا پے آج بڑا بھی مان ہے ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتہ جگ میں بڑا انسان ہے جگ میں بڑا انسان ہے جو ماں کی ممتہ نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے اللہ کے رسول نے اشارت فرماتے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی تھی میرے بچوں سنو نوجوانوں سنو یہ کون کہہ رہے ہیں وجہ کائنات جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی میں اشار کی نماز پڑھ رہا ہوتا سور فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا میری ماں آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد تو میں سور فاتحہ پہنہ چھوڑ دیتا نیت نماز کی نیت توڑ دیتا ماں کی بارگاہ محاضر ہو جاتا کہ امی جان آپ نے مجھے بولایا مقام بسانا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے ماں کا مقام کیا ہے باپ کا مقام کیا ہے اس لئے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس کی زندگی میں ماں باپ جیسی دولت موجود ہے اے نوجوان آج موقع ہے روٹھے بے ماں باپ کو منا لو اللہ و اکبر کبیرہ ارے وہ ماں ارے وہ ماں محبت کی دریا سمندر کہو وہ باپ سے اگر کبھی بیعدبی کر لیے ہو تب بھی موقع ہے باپ سے معافی مانگ لو قسم خدا کہ اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا اگر ماں باپ روٹھے رہ گئے تم نے معافی نہیں مانگی اور ماں باپ مر گئے تو پھر تمہارے لیے تو اللہ و اکبر کبیرہ راستہ نہیں آہ نوجوانوں اس لئے ماں باپ کی خدمت کرو ان کی دعائیں لو اللہ و اکبر کبیرہ آسمان کی اگر ستاروں کو چھونا چاہتے ہو ماں کی دعا لے لو باپ کی دعا لے لو اللہ تیری تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے رہے ہیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ تھے یار انشاءاللہ جن کے ماں باپ ہیں جن کے ماں باپ ان کی خدمت کرو جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لئے عصال و سباب ہے ان کے لئے دعا کرو مسجد بنا دو مدرسامہ پیسہ دے دے مسجد بنا دے مکتب چلائے بچوں کو حافظ قرآن بنائے غریب حقرہ مساکر میں کیا کہتے ہیں کہ صدقہ کر دیں الحمدللہ اور ان کے دوستوں سے ان کے دوستوں سے اس سے میرے باپ کا دوست ہے ان سے محبت کرو یہ بھی صدقہ جاریہ یہ بھی صدقہ جاریہ میرا باپ میرا باپ کن سے کن سے محبت تھی میری باپ کی ان سے محبت کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو صدقہ جاریہ کرو مزیدوں پیسہ دے دیئے مدرسل پیسہ دے دیئے کارِ خیر کا کام کرو ہمیشہ اپنے ماباب کی حق میں بخش و مقفرت کی دعا کرو اس لیے کہ جس اولاد کی حق میں ساتھ میں ماباب کی دعائیں ہوتی ہے وقت کا وہ بادشاہ ہوتا تھا پیتے پیتے دودھ کبھی آن چل میں جب چھپ جاتے تھے خود تھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے گودی میں ہم سو جاتے تھے آج نہ جنٹل مین ہوئے ہو تو آج نہ جنٹل مین ہوئے تو مصفل کو یاد کرو جب تم چھوٹے تھے ماں کی گود میں تھے پخانہ کر دیتے تھے ماں کو گھن نہیں آتی کھانے والے ہاتھ سے تیری ماں تیری گندگی کو ساف کرتی تھی ناکش نیٹا چوتا تھا تیری ماں ساف کرتی تھی آج نہ تم جنٹل مین ہو گئے ہو تیرا باپ تیرے لئے چل چل آتی دھوم میں کھیتوں میں ٹام کیا ہے میں نہ تو مشکت کھر کے پیسہ لاکر تمہارے لئے دودھ کا ڈبا خریدا تمہارے لئے کھیلونیں خریدا آج نہ تم بڑے ہو گئے پیتے پیتے دودھ کبھی آن چل میں جب چھپ جاتے تھے خود تھنڈک میں ماں سو تھی گودی میں ہم سو جاتے تھے گودی میں ہم سو جاتے تھے ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے جو ماں کی ممتانہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے وہ کتنا نادان ہے یہ شیر بہت سارے لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں آج اس لشٹ میں میرا عربی نام ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے آج افسوس ہوتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی میرا باپ زندہ ہوتا ان کی دعائیں لیتا ان کی خدمت کرتا شفتت سے میری ماں میرے سر پہ ہاتھ رکھتی میرے باپ کا میرے کندھے پہ ہاتھ ہوتا تو میں جس منزل کی طرف قدم اٹھاتا فتح ہی فتح ہوتا ایک بات یاد رکھو جس بیٹے کے کندھے پہ باپ کا ہاتھ ہونا اس کو کوئی درہ نہیں سکتا اسے کوئی دھمکہ نہیں سکتا چاہے باپ بڑھائی کیوں نہ ہو باپ کا ہاتھ کندھے پہ ہو ماں کی دعائیں ہو وہ وقت کا سکندر ہے ایک بیٹا لندن کیا کمانے کے لیے تو کام پہ جا رہا تھا تو پھوٹ پھات پہ دیکھا ایک آدمی دوائی بیج رہا تھا کہ یہ دوائی ہے اسی دوائی ہے کمزور کھائے طاقتور بن جائے بچہ کھالے جوان بن جائے اب بوڑھا کھالے تو پہلوان بن جائے یہ نوجوان سوچا کہ میری ماں بوڑی ہو گئی ہے اب باپی بوڑھے کمزور ہو گئے ہیں یہ ٹیبلٹ واہ خرید کے بھے ہی دیتے ہیں اب باپی کھالیں گا امی بھی کھالیں گے تو دونوں تندرست ہو جائے دس کو ٹیبلٹ کھریدا پارسل کر دیا خد لگ دیا امی کو کہ امی جان ایک کو آپ کھائیے گا ایک کو اببہ کو کھلائیے گا تو دوائی گھر آ گئی یہ بڑھی ہا رات میں وہ ٹیبلٹ کھائی تو صبح دیکھتی ہے کہ جتنے سفید بال تھے سب کالا ہو گیا چہرے میں جھوڑیاں تھی ختم ہو گئی چہرہ لال بدن میں طاقت بڑھوا بولا کیا ٹی کھلے گے بولا یہ ٹا بولا اور کٹھو بچا ہوا بولا نوگو بولا لیا نوگو ہم کھائیں تو بی بی بولی نہیں بہت پاپر چکرا نوٹو مات کھائیے بولا نوٹ کھائیے لکھائیے نوٹو ٹیبلٹ در کے موہن میں پانی پی لیا پانی پینا تھا بچہ ہو گیا اتنا پر کا بچہ ہو گیا بی بی بولی اب آپ کو نہیں کیا کھا گو میں گئے بولا ہمارا جھلنا مجھولا دے کچھ دینوں مہینوں کے بعد بیٹا بلندن سے واپس آیا ماں کو دیکھا بڑا خوش ہوا ماں سے پوچھا کہ اب با کہا جو ہے بولا ہمارا جھلنا مجھولی ہے آہ ماں کی ماں باپ کی عزت کرو اب وہ شیر وہ شیر میں سنانا چاہتا ہوں جن کی ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں جب جب ماں کی یاد ستائے چپکے چپکے روتا ہوں چپکے چپکے روتا ہوں مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں جب جب ماں کی یاد ستائے چپکے چپکے روتا ہوں چپکے چپکے روتا ہوں ہے ہے در ماں کے چرنوں میں تنمن دھن پربان ہے جو ماں کی ممتانہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو دو گز زمین ہی ملے گی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو دو گز زمین ہی ملے گی خداگر جو چاہے تو دیدار ہوگا خلوص و محبت کا اظہار ہوگا رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی وما آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھے رہے ان نکاح ہونا الحمدللہ ان کے بعد حضرت دولہ صاحب ماں ہیں آگے تشریف لائیں جو گواہ ہیں ادھرہ دولہ صاحب اور گواہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدللہ نستعین و نستغفر و نعنو به و نتوکل و علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاد اعمالنا من يہده اللہ فلا مذل لہ و من یدللہ فلا هادی لہ و نشہدو اللہ سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد نبدہ و رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارسلہو بالحق بشیر و نزینا بین ادھر ساعت من یطیل و رسول فقد رجد و فقد فاز بوز نظیم یا ایوہا الناس اتقو ربکم والذی خلق من نفس واحدتی و خلق منہ زوجہ و بث منہ رجالا کثیرا و نسا و اتقو اللہ اللذی تساءلون به و لارحاب ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہا الناس اتقو اللہ حق تقاتی و لا تمتن الا انتو مسلمون یا ایوہا الناس اتقو اللہ و قولوا قولا شدیدا یسلح لکم عمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع اللہ و رسولو فقد فازا فوزا عزیما و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاحو من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی فصل اللہ ان یجعلنا من من یطی ردوانو و یجتنب سخدو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا محمد مرشیب بن غیاس الدین گواہ اول کی حیثیت سے ہیں اسی طرح محمد آزم بن ابو الحسن مرہوم یہ گواہ ثانی کی حیثیت سے ہیں کیا اسٹیج پر تشریف فرما ہے محمد مرشیب بن غیاس الدین اسٹیج پر یا سامنے مجلس میں جی اسی طرح دوسرے گواہ محمد آزم بن ابو الحسن مرہوم کیا اسٹیج پر تشریف فرما ہے یا سامنے جلسہ گاہ میں موجود ہیں ہاتھ اٹھائیں محمد آزم بن ابو الحسن مرہوم محمد آزم بن ابو الحسن محمد مرشیب بن ابو الحسن محمد مرشیب بن ابو الحسن یہ درو کا مرہوم ہاں ہاں حضرت قبل علی محمد دستگیر انساری آپ ہے ماشا جی بھائی اچھا عزم صاحب دوسرا گواہ دوسرا گواہ دوسرا گواہ کون تھے وہاں پہ کون آپ موجود تھے اہا سر اپنے نام کیا ایدھر آئیے ہیں ایدھر آئیے ہیں کیا نام ہے آپ کا چھوٹکا انساری تی برکا کہاں گے لئے اچھا ٹھیک آپ گواہ ہیں بولیو نا بھائی لڑکی کے باپ ہے ماشا اللہ اجازت تو ملی گئی ہے یہ گواہ کسی کو دے دی ہے الحمدللہ یہ گواہ ہے آپ کی طرف کوئی گواہ ہے دیکھیں نا ارے کوئی گواہ بنو اللہ کا بندہ ہاں ماشا اللہ یہ آ رہے بابو محمد مرشد بابو بن قیاس الدین صاحب محمد عاظم صاحب نہیں ہے بن ابو الحسن مرہون یہ نہیں ہے تو ان کی جگہ محمد عاظم صاحب کی جگہ پہ کوئی دوسرے آدمی بن جائیے حضرت آپ یہ ہے نام بھائی ہے نام بھائی ہے امت چھوٹکا بولیے نا ٹھیک نام بھائی اول جنام محمد مرشید صاحب بن قیاس الدین صاحب نام گواہ دوں جنام محمد چھوٹکا صاحب ان دونوں گواہان کی موجودگی میں دین مہر مبلغ چار بھاری سونا پانچ ہزار روپیہ علاوہ نان نفقہ کے عزیزہ شازیہ خاتون بن چھوٹکا انساری صاحب کی لڑکی کو بحیثیت بیوی آپ کی نکامت دی جاتی ہے کیا آپ نے قبول کیا بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے قبول کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے قبول کیا بولیے قبل قبل تو قبل تو قبل تو بھائی دعا کریں تو رو شریف پڑھیں درست شریف پڑھیں درست شریف پڑھیں سارے مجموع ہماری ماں بینو آپ بھی درست شریف پڑھیں الحمดللہ نوجوان بچہ بڑھا جد کو جو یاد ہے پڑھو درست شریف پڑھو اللہم صلیch علیہ محمدی علی محمد کما صلیت علیہ漌 ایو معلی محمد محمد کما بارک علیہ ایو معلی محمد دعا کے لئے حد فَلَا لَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمَ عَلَيْكِ وَمِنْ دِينَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِمْ اِهْدِنَا السَّرَوَاتَ الْمُسْتِقِيمَ سَرَوَاتَ الَّذِينَ نَمْتَعْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَبِّ جَعْلِنِي مُقِيمَ صُولَاتِ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرُوَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا رَبَّنَا تُقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعْلِيمُ وَتُبَعَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَرَحْمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَرْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرْحْمَتِكَ اسْتَغِيرُ يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرْحْمَتِكَ اسْتَغِيرُ وَبِّرْحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي سَغِيرًا وَبِّرْحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي سَغِيرًا یا اللہ یا رحمان و یا رحیم اللہ تو رحیم رحم فرما دے یا اللہ تو قریب ہے کرم فرما دے یا اللہ ان اٹھے بے ہاتھوں کو قبول فرمائے اللہ تمامیوں کے گناہوں کو محفر کردے اللہ تیرے سے بہت کوئی معبود نہیں یا اللہ ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ ہمارے بچے ہماری ماں بہنے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو محفر کردے ہم سب کے خطاؤں کو محفر کردے ہماری لغشوں کو محفر کردے یا اللہ ان بیٹھے ہوئے مجمع کو قبول فرمالے یا اللہ اس حضرین کو قبول فرمالے اللہ سب کے آنے کو قبول فرمالے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمالے اللہ سب کے سننے کو قبول فرمالے اے اللہ ہم سب کو اے اللہ پانچ وقت نمازی بنا دے اے اللہ مزیدوں کو عباد کرنے والا بنا اے اللہ مدرسوں کو عباد کرنے والا بنا اے اللہ عبادتگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں دین کا سپائی بنا دین کا دعی بنا اے اللہ کلبے کا دعی بنا اے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیت نصیبتہ فرما دے اے اللہ ہماری ماں بہنیں بھی حاضر ہوئی ہیں یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ وہیوں کی خطاقوں کو بھی معاف فرما دے یا اللہ گھر گھر کے اندر میں یا اللہ محبت پیدا فرما دے یا اللہ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا ہر بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی بیوی بنا دے یا اللہ ہر بائے بیٹے کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولاد بنا یا اللہ ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب طرف فرما دے اللہ علیہ السلام میں مولا مسلمانوں کی جان کی مال کی ایمان کی عزت و عبروں کی حفاظت فرما اللہ ہماری بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھا جارہا ہے اللہ ہماری ماؤں کی عزت کو اچھالا جارہا ہے اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرما اللہ ہمارے گھر کی عزت کی حفاظت عطا فرما اللہ ہماری عبادتگاہوں کی حفاظت فرما ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما مدارسوں کی حفاظت فرما خانقہوں کی حفاظت فرما یا اللہ خاز کر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ محسوس نوجوان یا اللہ شہیدوں کے درجات کو بلند اتا فرما دے یا اللہ جن کے ماباب اس دنیا میں حیات سے ہیں یا اللہ تو ان کی عمر میں برکت اتا فرما دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اسے صحت و تندرستی اتا فرما دے شفائے کاملہ اتا فرما دے شفائی کلی عطا فرما دے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے قبرے کو نور سے بھر دے ان کے قبرے کو روشن کر دے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے قبرے قبرے کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ تمام مومن مومنات جو اس دنیا فانی سے گزرے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے علی مقام عطا فرما دے اللہ نوجوانوں نے بچوں نے اللہ ہمارے مونہ وحید صاحب الحمدللہ عبدالوحی صاحب اور نوجوانوں اور بچوں نے یہ اللہ اس جلسے کا انعقاد کیا اس پاک مجلس کا انعقاد کیا اللہ ان کی محنت کو قبول فرمالے اللہ اس کی نیک عمل کو قبول فرمالے اللہ اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اس بستی کے گھر یا اللہ کھیتےوں کھیتیوں میں فصلے ہیں اس برکتیں پیدا فرمال یا اللہ کھیت کھلیان میں برکتیں پیدا فرما دکان و مکان میں برکتیں پیدا فرما یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی دے یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے یا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کی دعاوں کو اپنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دفع اپنی بارگاہ و قبول فرما لے جن کو جو مانگنا بھائی مانگو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم و الممینات و المسلمین و المسلمات صلی اللہ علیہ وسلم و نور عرشہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتی اجمعین سبحان ربک و رب العزت عما یصفونا و صلی اللہ علیہ المرسلین و الحمدللہ رب العالمین بھائی دیکھئے آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھ رہیے گا ہماری ماں بہنیں جو آئی ہیں پہلے ان کو جانے دیں وہ جب ادھر نکل جائیں گے پھر آپ لوگ نکلیے گا ماں بہنیں آپ لوگ پردے کے ساتھ اپنے اپنی گھر روانہ ہو جائیں اتمنان سے کسی کو تکلیب نہ پہنچے کسی کو کوئی دھکا نہ دے خاص کر بوڑھوں کا خیال لکھئے گا بچوں کا خیال لکھئے بچوں کا خیال لکھئے گا ہماری ماں بہنیں چلی جائیں پھر مرد حضرات جائیں بچوں کا خیال لکھئے گا نکلی پھر مرد حضرات جائیں بچوں کے بات جائیں م هل لکھئے گا ہمارے جائیں بوسیقی بچوں کا ساتھ بچوں کا ساتھ بچوں کا خیال ساتھ لیکن دیکھرات جائیں موسیقی 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 ترتیب سے لائن میں کھڑے ہو جائیں جن کو مسافہ کرنا ہے راستہ خالی کریں یہ بیچ کا راستہ چھوڑ دیں ترتیب سے چلیے ادھر ادھر سے نہیں راستہ بنایا وہاں کھڑے ہو جائیں بلکل ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں ادھر سامنے آئیے راستہ میں آئیے ادھر سے نہیں سامنے سے یہ حضرت کا جوتہ وہاں رکھیں سامنے یہ راستہ خالی کیجئے موسیقی 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 موسیقی